بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں نے پروگرام کرنا تھا البرکہ ہولڈنگز کے اوپر ٹریلیم کوائن جو ایک جالی کوائن ہے اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی صلیت مزید بتانی تھی لیکن اسی دوران جب ہماری ٹیم کام کر رہی تھی تو ایک اور چیز سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ کو آگاہ کرتوں بروقت کیونکہ پھر بعد میں آپ کہیں گے جی پہلے آپ نے بتایا نہیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بھی جو نیا منجن مارکیٹ میں آ رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا تھا لیکن وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ چیزیں آج آل پاکستان پروجیکٹس کے جو آدموں میں چودری ہیں جو بریٹش نیشنل ہیں اور بہت اچھی انگلش بول سکتے ہیں ان کی نظر میں ایک شیئر کروں گا تا کہ وہ کچھ سمجھ جائیں کہ لہجے سے ہواوں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں کچھ لوگ اب بھی باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی ممران ہیں ان سب کا تعلق کے پیسے اور وہ اردو بہت اچھی بولتے ہیں آدم عمین چودری صاحب یہ آپ کی نظر کیا تھا اب جو نیا منجن بکنے جا رہا ہے مارکیٹ میں وہ ایک نئی کمپنی آئی ہے ای ای ایم ٹی آل منی ٹیم اب یہ آل منی ٹیم کیا نیا مارکیٹ میں منجن بیچنے آئی ہے اس کا کون سا کمیشن ایجنڈ مالک بن گیا ماضی میں وہ کس کمپنی میں کمیشن ایجنڈ رہا تو اس نے سوچی ہیار پاکستانی عوام تو بڑی معصوم ہیں ان کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے تو اس نے یہ کام کیا کہ پاکستان کے جو کمیشن ایجنڈ تھے ان سے اس نے رابطہ کیا اور ان کو گاڑیاں توفے میں دی سب سے پہلی گاڑی آپ کو معلوم ہے کہ جمال خان کو ملی ہے جو آل پاکستان پروجیکس کے سپوکس پرسن ہے اس حوالے سے انہوں نے ویڈیو بھی بنائی کہ شام کو آپ کو بڑی خوشخبری دوں گا وہ خوشخبری میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ای ای ایم ٹی کے نام سے ایک ویب سائٹ کہنے اس کی پی ڈی ایف فائل بہت سے چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس حوالے سے جو آل منی ٹیم ہے اچھا ای ایم ٹی کے اوپر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں تو ای ای ایم ٹی جو اصل کمپنی تھی وہ آل ٹی فیشل میٹا ورس ٹیکنالوجی کے نام سے تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کمیشن ایجنٹ ہے اس کمیشن ایجنٹ کے مطلق مجھے یہ معلوم ہوا جی یہ یوکے میں ہوتا ہے یہ کمیشن ایجنٹ جو ہیں ان موصوف کا نام ندیم رندہوہ ہے جی بالکل یہ وہی ندیم رندہوہ جو ماضی میں انفینیٹ ٹریٹ گروپ آف کمپنیز میں کمیشن ایجنٹ رہے آل پاکستان پروجیکٹس کے بھی سننے میں آیا کہ یہ کمیشن ایجنٹ رہے اچھا جو ای ایم ٹی ہے آل منی ٹیم اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں آل کا مطلب ہوتا ہے تمام منی کا مطلب ہوتا ہے پیسہ ٹیم کا مطلب ہوتا ہے کمیشن ایجنٹ کہ کمیشن ایجنٹوں کو ملا کے پاکستانی معصوم عوام کو دھوکہ دینا ہے ان سے فراڈ کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں آپ نے جب بھی کسی بھی کمپنی کو بنانا ہے تو پاکستانی قوانین فالو کرنے پڑتے ہیں آپ کو معلوم ہے سیکیورٹی ایکسینج کمیشن آف پاکستان وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کراؤڈ فنڈنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہو اچھا آپ یہ کمیشن ایجنٹ جو آپ کمپنی کے مالکان بن بیٹھے ہیں بسیکلی یہ فراڈ یہ کرتے ہیں یہ آپ کو جانسہ دیتے ہیں کرپٹو کا ان کو کرپٹو کی علی بین ہی پتا ہوتی ٹریڈنگ کے مطلب یہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کو خود معلوم ہوگا تو یہ آپ کو کیا بتائیں گے پھر یہ آپ کو پراپٹی کا بتاتے ہیں ہوتلنگ کا بتاتے ہیں اچھا ان کی پی ڈی ایف جب میں نے پڑھی تو مجھے ہسی بھی بڑی آئی کہ ساٹھ دنوں میں آپ کو یہ یو ایس اے کا ٹورز یا دبائی کا ٹورز لگائیں گے پھر آپ کو گاڑیاں گفٹ کریں گے وہی بڑے انعباد تین سو ڈالر منیم فیس رکھی گئی ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو تین سو ڈالر آپ دیں گے تو آل منی ٹیم یعنی کہ پیسے لوٹنے والی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے تاں کہ دوبارہ سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا جائیں جہاں تک جمال خان کی بات ہے آپ دو دن پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں تو وہ ایک نئی گاڑی میں موصوف بیٹھے ہوئے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس میں جس طرح انہوں نے منجن بیچا اب ان کو نئی گاڑی ملی بطورے کمیشن کہ آپ نئی گاڑی بھائی جان رکھیں تو آپ ہماری کمپنی کو پروموٹ کریں اب ہوگا کہ آپ وہ کمپنی کے مطلق ویڈیو بنائیں گے کہیں گے بہت اچھی کمپنی ہے اس سے پہلے وہ کہتے تھے جی کہ آپ آل پاکستان پروجیکٹس میں کام کریں یہ بھی بہت اچھی کمپنی ہے لیکن اب آدم امین چودری جمال خان کو کیا کہیں گے کیونکہ آدم امین چودری نے ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا کہ جمال خان ان کا سپو ان کے اور جمال خان کی راستے جدہ ہیں یا اب جمال خان یہ جو ای ایم ٹی ہے آل منی ٹیم پیسے لوٹنے والا جو ٹولہ ہے اس کو تمام جو ای پی بی کے جو ممبرز ہیں ان کو اس میں ڈائی وائڈ کیا جائے گا جس طرح بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے سیفور احمان خان نیازی اور ان کے موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ بہت اچھی خبری آنے لگی ہے بہت اچھی خبری آنے لگی ہے خبری آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے خبری وہ ہوتا ہے کہ جو مختلف کان لگا کے مختلف جگہوں پہ اس نے اپنے سورسس چھوڑے ہوتے ہیں تو خبری اس کو کہا جاتا ہے اس لئے میں نے خبری کا ورڈ بول ہے تو راجہ ریاض صاحب بھی آپ کو خوش خبری سنائیں گے کل سنائیں یا نیکسٹ ویک میں سنائیں اور انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ بی فور یو کے جتنے بھی غریب بمران ہے ان کو انویسمنٹ نہیں کرنی پڑی گی جب تک ان کا کیپیٹل واپس نہیں ہوتا تھا ان کو پرافٹ ملتا رہے گا یہ منجن کب تک بکے گا کیسے بکے گا اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے جہاں تک آل منی ٹیم کے حوالے سے بات ہے کہ پیسوں لوٹنا والی جو ٹیم ہے کس طرح بے وقوف بنانا ہے اس حوالے سے کل ان کی پی ڈی ایف پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہے لیکن جو ندیم رندعوہ صاحب ہیں یہ آپ بہو بھی ان کو جانتے ہوں گے بڑے اچھے طریقے سے کیونکہ اب ہر کمیشن ریجنڈ اٹھ کے اپنی کمپنی بنا رہا ہے اور پاکستانی معصوم عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے ک برکہ ہولڈنگز ٹریلیم کوائنز کے مطلق اور سب سے اہم بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مطلق کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ خود پرشان رہ جائیں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ